میرے بھائی پیریس میں تھا تو ہر لمحہ فکر رہتی تھی کہ کہیں کسی عیسائی یا یہودی لڑکی کو پسند نہ کر بیٹھے اببہ جان کی پیڑی کھو جائے گی میرے اببہ کی رنگ نسل مذہب سب آپائے جو کر رہ جائے گے بڑی مشکل سے امی جان کو منا کر یہاں پر لے کر آئی رونہ جیسی ہیرہ لڑکی تلاش کی امی جان کی ہر دھرمی بطول کی تنقیدی نیچر کے باوجود اپنے باپ کی آئندہ نسل نام مذہب بچانے کی کوشش کرتی رہے اپنا قصور تو مجھے سمجھ نہیں آیا رانیا کی دوستی پہ بھروسہ کیا رونہ کی فرما ورداری پر زین کی تابداری پر رمی پر بطول پر میرا تو نہ رشتوں نے پاس رکھا اور نہ ہی دوستی نے کتنا اچھا ہوتا اگر اس راک رونہ اپنی زد چھوڑ دیتی تو برا کر کے اچھا کیسے ہوتا تم اپنے مرے ہوئے اببہ کے لیے آج تک آنسو باہر رہی ہو ان کے مرنے کے چار سال تک تم نے اپنے اکلوتے بیٹی کی سالگیرہ نہیں منائی تم رونہ سے شادی کے لیے کہہ رہی تھی نئی زندگی اور نئے رشتے کو جوڑنے کے لیے کہہ رہی تھی اس کی دادی مر رہی تھی مر رہی تھی جو لوگ پرانے رشتوں کو مرتا چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے نا وہ نئے رشتوں کا پاس بھی نہیں رکھتے خود غرض ہو تم سب لوگ تم میں سے کسی نے اس بچی کے دکھ اور نقصان کا اندازہ ہی نہیں کیا رونہ تو رونہ تم میں سے کسی نے زین کے دکھ اور نقصان کا اندازہ بھی نہیں کیا حالانکہ وہ تمہارا سگا اور اکلوتا بھائی ہے جب وہ یہاں سے جا رہا تھا نا تو میرا خیال تھا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ لے کر جا رہا ہے کوئی ملال کوئی دکھ جو سے تنہائیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے جو سے فرار ہونے پر مجبور کر رہا ہے لیکن تم لوگوں نے کچھ نہیں چھوڑا اس کے پاس نہ کوئی دکھ نہ کوئی ملال اور نہ کوئی رنجش بے گھر کر دیا تم نے تم لوگوں نے یہاں وہ رہنا نہیں چاہتا تھا اور وہاں وہ جا نہیں سکا جا باہی رہا ہے جا ہر